السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھئی خیر و حفیہ سے ہوں گے ہمیشہ ایسی مسکرات آپ کو تب ہی نظر آتی ہے جب ہمارے پاس بڑی دور سے مہمان آتے ہیں ماشاءاللہ اور میں نے اس چیز کا ذکر پہلے ویڈیوز میں نہیں کیا تھا حالانکہ مجھے تین چار دن سے پتا تھا کہ ہمارے پاس مہمان آنے والے ہیں تو وہ ایک سرپرائز تھا مجھے بتانا تھا سب بھائیوں کو کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ انساری کیڈر فارم سے فاروق بھئی آئے ہیں پہلے بھی ان کا وزٹ ہوا تھا ہمارے پاس اور کافی ٹائم سے جب ہم نے یہ کام جیسی سٹارٹ کیا تھا اس سال کا اور پہلے 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 سب سے پہلے پہلے جو میری انیویسٹر تھے وہ فاروق بھئی تھے جو انساری کیڈر فارم سے جو ہمارے پاس آ کے جھوڑے تھے اور میری ویڈیو کو لگائے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آدھا پونہ گھنٹا گزرا تھا الحمدللہ اور سب سے پہلے پہلے مجھے فاروق بھئی کے کول آئی دی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں کافی عرصے سے جو ہے نا ویڈیوز آپ کی دیکھ رہا ہوں اور آپ کی جیسے ویڈیو کی انظار میں تھے اس سال آپ کب سٹارٹ کریں گے تو جیسے سٹارٹ ہم نے کیا تو پہلے پہلے انیویسٹمنٹ کا جو ہے نا انہوں نے سوچا ماشاءاللہ وہ میرے لئے کافی ہے قابل احترام ہے اور بھی بہت سارے ہمارے انیویسٹر ہیں جو ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے اس فیملی میں شامل ہوئے تھے ماشاءاللہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ آج ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور آج میرے لئے وہ گفٹ بھی لائے ہیں اچھا میں گفٹ کا جب بھی بتاتا ہوں یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یار حالانکہ دیکھیں کوئی بندہ ان چیزوں کا بھوکھا نہیں ہوتا لیکن گفٹ ایک سنت بھی ہے اللہ تعالیٰ حضور پاسم فرماتے ہیں کہ آپ اپنوں کو ایک دوسرے کو تحفہ تحف دیا کریں دعوت کیا کریں ان کو ان چیزوں سے محبت بڑھتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کو گفٹ کا تھوڑا سا ویو دکھا دوں کہ میرے لئے کیا کیا چیز ہیں یہ آج ایک چیز تو اتنی اہم ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالی نے میری بہت زیادہ سن رہا ہے الحمدللہ تین چار دن سے میں اپنے لڑکوں کو بار 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 بول رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا ایک ڈائری لا کے دیں اور بڑا فورس کر رہا تھا میں نراز بھی ہوا ہوں ایک بار اور آج جب میں نے گفٹ اوپن کیا تو سب سے اوپر ڈائری پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک ڈائری یہ ہو گئی ماشاءاللہ اور دوسرا یہ دیکھیں یہ ڈائری مکمل پیک بہت زبردست بہت زبردست اچھا میں نے پہلے پیج کے اوپر لکھ بھی دیا کیٹل کیر فارم اور اس کے بعد گفٹ پرام فاروق بھائی تو یہ ہم نے پہلے ہی لکھ دیا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں پین بہت زبردست بہت زبردست دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ اس کے بعد آجاتا ہے یہ پرفیوم ماشاءاللہ جنت الفردوس کیا وعد ہے کیا بات ہے اچھا اس کے بعد یہ سوٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ سوٹ کا جو کلر ہے نا یہ شاید میری زندگی میں پہلی بار آ رہا ہے یہ ایسا کلر میں نے پہلے نہیں پہنی یہ بہت اچھا مہندی کلر مجھے لگ رہا ہے مہندی کلر ہے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے ایک بار میری والدہ لائی تھی ایسا کلر تو مجھے لگا ایسا کلر میں نے نہیں پہنا تو وہ میں نے بھائی کو دیا تھا اس کا مطلب ہے یہ کلر بھائی عورتوں کے بساند ہے اور مجھے اب یہ ضرور پہنا پڑے گا تو میری والدہ بھی اب کہیں گے کہ دیکھا آگیا نا وہی سوٹ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ فاروق بھائی سب سے پہلے تو میں فاروق بھائی کا آپ سے تعریف کر دوں یہ آگیا ہے فاروق بھائی ماشاءاللہ فاروق بھائی سب سے پہلے ان گفٹ کے لیے ایسی محبت کے لیے بہت 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 زیادہ شکریہ نہیں یہ میری محبت سے نہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے میرے لئے پتہ ہے کہ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ جب اتنا بڑا سفر کر کے یہ سامان دیکھنا ہے بھائی یہ آپ کو بتا جل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا سفر کر کے ہیں فاروق بھائی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اتنا بڑا سفر کر کے وہ بھی ہمارے بھتیجے کے ساتھ واجی واء واجی واء کیسے ہو اچھا پہلے فاروق بھی نراز نہیں ہوگی میں پہلے اپنے بھتیجے سے بات کر لیتا ہوں اچھا آج آپ کو فارم پہ آئے ہیں ماشاءاللہ کیسا لگا سچی سچ بتانا ہے بہت اچھا لگا اور آپ کے جانور بھی اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ سچی فارم کیسا لگا فارم کی سیٹنگ کیسے لگی ہماری فارم کی سیٹنگ پہ اچھی ہے آپ کا نیا وہ بن رہا ہے فارم ہاں جی نیا شیئر ہم جو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات اچھا دیکھیں بچے کا شوق چیک کریں میں نے اس بچے کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اچھا میں لنک میں نا ان کے چینل کا جو لنک ہوتا ہے اپنے ان کے چینل کا اپنے فیس بک میں فرسٹ کمنٹ میں وہ ڈال دوں گا کائنلی اس کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجے گا یہ اس بچے کا شوق دیکھے گا اور اس کا شوق اس طرح دیکھے گا یہ جو آپ کے ابھی کراچی میں جو ایک کیٹل شو ہوا تھا اس بچے نے مکمل کور کیا ہے اس میں ویڈیوز دیکھیں اس کی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچوں کا جب اس چیز میں شوق آتا ہے یہ حلال مال ہے اور اس میں شوق ہونا بھی چاہیے سب کا ماشاءاللہ فاروق بھئی آج پچھلی بار بھی آپ نے ویڈیوز کیا تھا اور اس بار بھی کیا ہے تو آپ کو کیا فرق آیا میں وہی کہا اللہ آپ سے کیمرے کی آنکھ جو ہے نا جو آپ سامنے دیکھتے ہیں ایسی ہے اور میں بتاؤں اس سے بڑھ کر یہ کہ جو جانوروں کی گروت ہے نا بلکل پچھلی دفعہ سے اب میرا خیالے ڈبل کا فرق لگتا ہے مجھے کیا بات ہے فاروق بھئی ڈبل کا فرق لگتا ہے اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جانور کے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جانور کی ہائٹ کو اور وزنگا اندازہ ہوتا ہے مووی میں دیکھنے پر آپ فیلٹر لگا دو گے ہاں ہاں بلکل بلکل نکھتا جاتا وہ مزہ نہیں آتا وہ مزہ نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ جو سامنے سے دیکھنے والی بات ہے وہ بلکل مختلف ہے اور آپ میں دیکھے ہمیں کل بائیس جانوروں کے سینگ بنوائے ہیں اس کے باوجود ہمارے جانور کے ویٹ لوس کیا اور میں آپ کو فرق بھئی بتاؤں کہ پورے چھتیس دن چھتیس گھنٹے بعد چھتیس گھنٹے کے بعد ہم نے ان کو فیڈنگ کروائی ہے اچھا میں ایک بات کو بڑے اچھی بتاؤں کہ میں نے ابھی خود فیڈ چیک کی ہے اچھا ہاں وہ تو ابھی آپ ٹائم پہ آگئے ہیں ماشاءاللہ وہ لڑکے ونڈا بنا رہے تھے ایک اور فارم پہ بھی گیا تھا کل ان کی بھی فیڈ چیک کی یہاں کی بھی فیڈ چیک کی ہے تو یہ ایک میرا شوق بھی ہے اور اس میں کوئی اور مجھے راجہ میں نے کہیں روکا نہیں یہ تھہلانہ دیکھیں وہ تھہلانہ دیکھیں مجھے ضرورت نہیں ہے وہ تو کوئی بھی آج ہے میرا سٹور بھی پڑا ہوئے پورے فارم کی ایک ایک چیز دیکھیں اور ہاں یہ بھی چیز دیکھیں کہ حسنین جو مشورے آپ کو جو ونڈے کے فارمولیشن آپ کو واتس اپ پہ سینڈ کرتا ہے کیا حسنین وہی سینڈ ہاں مہم چیز یہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اس چیز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا دوسروں کے لئے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لئے پسند کریں میں گواہوں کے انہوں نے تیل بھی ڈالا ہے میں گواہوں کے انہوں نے ونڈا بہت شاندار استعمال کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ایک چیز آج ہماری کام تھی سوڑی جس کو ہم وہ چنے کا دلیہ بولتے ہیں وہ بھی آج جائے گی انشاءاللہ کیونکہ ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے وہ ہمیں سٹاک منگوایا ہے انشاءاللہ وہ دو دن سے دیا ہوا تھا آرڈر کال انشاءاللہ پہنچ جائے گی چھے منہیں ہونے والے ہیں ماشاءاللہ چلائے رکھیں ان کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کریں بہت اچھا گزرا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اور ہماری قسمت ہی واقعی مجھے لگتا ہے کہ اچھی ہے کہ ہمارے اس کیٹل کے فارم میں جو ہمارا یہ فیملی ہماری انویسٹمنٹ کی جو آئی ہے جو انویسٹرز ہمارے آئے ہیں شامل ہوں ہیں ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چن چن کے ہمیں دیئے ہیں اچھا یہ بات بتا دوں میں آپ کو کچھ انویسٹمنٹ میں لے کے بیٹھا ہوں اور چار میندے سے کہہ رہا ہوں لے لیں ان سے یہ بات ایسی ہے یہ نہیں اچھا وہ انویسٹمنٹ ایک اور بھائی کی ہے میں آپ کو بتا دوں جو پچھلی بار بھی آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے جناب سفیان بھائی سفیان بھائی حیران ہے سفیان بھائی کہتے ہیں کہ ہم پیسہ لے کے بیٹھیں ہسنین لے نہیں رہا ہسنین کیسے لے ہسنین کو آگے جہاں پر ان کو جا کے یوٹیلائز کرنا ہے پیمنٹ کو وہ سپیس بھی تو ہونی چاہیے میں پیسہ آپ سے لے لوں پھر وہ ایک بوجھ میرے اوپر آ جائے گا کہ میں نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور یوٹیلائز کی آگے مجھے سپیس نظر نہیں آرہی کیونکہ فارم کا وہ ہم نے خرچ کرنا تھا اب الحمدللہ یہ فارم بن گیا آگے اور بھی بنے گا اور میں نے سفیان بھائی کو مشورہ دیا کہ رمضان شریف میں جب ہم وزن کے حساب سے جانور کو آگے سیل کریں گے اس میں آپ کو انشالائیٹ کریں گے اور سفیان بھائی اور فاروق بھائی کا تو ہمارا جو ہے نا یہ یہ ہماری جوڑی ہے اور یہ واقعی میں نے دیکھ لیا جوڑی ہے پچھلی بار بھی یہی جوڑی تھی اور آج بھی الحمدلہ وہی جوڑی ہے یہ ہم کو ہلتے نہیں ہے ہاں تھوڑا سا فارق یہ ہے کہ پچھلی بار سے اور اس بار میں رون کے تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں دونوں میں یہ سردوں کی وجہ ہو سکتی ہے جائے ایسی ہے نا سفیان بھی کیسا لگا آپ کو میرا فارم ماشاءاللہ یہ جو ایکسینچن کی ہے آپ نے بہت اچھی کی ہے بہتر ہے فارم کی جو لک ہے ماشاءاللہ جیسے اندر آتے ہیں وہ مزہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ فارم کا ہمارا یہ مہمان خانہ ہم نے تیار کیا تھا ماشاءاللہ اور اچھا میں بتاؤں یہ مہمان خانہ فاروق بھئی یہ مکمل تیار نہیں تھا یہ آپ کے آنے سے ہم نے آج کی ڈیٹ میں یہ پوراں تیار کیا دیکھیں نا یہ سی وقت تیار کیا ہو گیا ہاں بالکل یہ مجھے لگتا ہے یہ بہانے کے انتظار میں تھا بھئی کوئی مہمان آئے اور میں تیار ہوں تو میں اتنا آج خوشی سے جو تیاری کر رہا تھا اور میری تیاری میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے اس فارم کے پورے خرچ کرنے میں بنانے میں یہ امجد بھائی کا ہے اس کو پیار سے ہم منا بولتے ہیں میرا کزن ہے ماشاءاللہ منا بھئی میں سب سے پہلے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کا انتہائی دل سے شکریہ دا کروں میں شاید آج تک میں موں پہ آپ نہیں کیا آج تک نہیں کیا شاید اس کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا فرق بھی حقیقت ہے لیکن آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں اس فارم پہ جتنا بھی آج تک جو کام کی ہے اور جو زبردستی مجھ سے کام کروایا ہے تو وہ یہ بند ہے ماشاءاللہ اور امجد بھائی جو ہے نا ماشاءاللہ بکروں کا بھی بزنس کرتے ہیں بکرے پالتے ہیں اب بلکس یہ ایک ان کی عادت بڑی اچھی مجھے لگتی ہے یہ سردیوں کا سیزن گزارنے کے بعد بکرے رکھتے ہیں تاکہ لوگ نقصان سے بھی بچ جائیں اور خود بھی نقصان سے بچ جائیں بکروں کو سردیوں میں کافی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے تو منا بھئی آپ مجھے ذرا لوگوں کو تھوڑا سا اپنے بکروں کے بارے میں بتائیں کہ بکرے جو ہے نا آپ کب سٹارٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ پندرہ فروری سے انشاءاللہ بکرے سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا پندرہ فروری سے ماشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں اس ویڈیو کے ذریعے جب آپ بکرے تیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کسٹمر آئیں گے میں خود بھی انشاءاللہ ان کی گرنٹی لوں گا تو جب آپ کے تیار ہو جائیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہم ان کو سیل بھی کریں گے اسی ویڈیو کے ذریعے سے اپنے نام بتا دو سب کو حمدان انساری حمدان انساری انساری کیٹل فارم کا چراغ ہے بھئی ماشاءاللہ بھئی تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے وہ کیٹل کیر کو سپورٹ بھی کریں ماشاءاللہ یہ چیز میں نا یہ چیز میں خود کہنا بھول جاتا ہوں وکسر لوگوں کو لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی عوام کی محبت مل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ کہنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی آپ یقین کریں کہ یہ آپ جیسے بھائیوں کی جب محبتیں ہیں کہ آپ ایک مہینہ پہلے آپ آئے تھے ڈیرڑ مہینہ پہلے آپ پھر مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ دوبارہ آئے ہیں ماشاءاللہ چھوٹیاں گزارنے میری ملاقات جو پشلی ہوئی ہے وہ پہلی تھی اور آج تک اور اس کے باوجود بھی میری ویڈیو پہ سب سے پہلے انسان آپ تھے جس میں انیویسمنٹ دی تھی اور ہمارے باقی بھی انیویسمنٹ ایسے ہیں انہوں نے مجھے آج تک نہیں دیکھا آج تک نہیں دیکھا اور ہمارے انیویسمنٹ کی خاصیت میں اکثر لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں کہ ہمارے انیویسمنٹ کی خاصیت ایسی ہے کہ جب ہمارا ہر دو یا تین طریق و پرافٹ سب کے پاس جاتا ہے فروغ بھی آپ نہیں جانتے ہوں گے تو مجھے انیویسمنٹ کی طرف سے جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے ان کا جواب آتا ہے جزاکاللہ جو مطلب کہ کچھ بھی بچا ہے جیسا بھی جو بھی بچا تو یہ الحمدللہ حلال پرافٹ ہوتا ہے جتنا بھی بچا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ اور آپ نے جب پوچھے کوئی چھوڑے فروغ بھی نے آج تک پرافٹ بھی نہیں لیا اور وہ جمع کرتے آ رہے ہیں جب ضرورت ہوگا تو دیکھ لیں گے بس اپنے پاس رکھیں اس کو یوٹلائز کریں جو بھی کریں اپنے پاس رکھیں فروغ بھی سب بھائیوں کو سلام کرتے ہیں اور اجادت لیتے ہیں ان سب بھائیوں سے ماشاءاللہ اور کل انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے دوبارہ ہم ملیں گے ان کو اور جانروں کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اب اپنے بھائی راجہ سنین ان کو اجادت دیں اپنے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ